اسلام علیکم نامین میں ہوں ردا پرشو ترکہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیرید سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو خیرید سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعا ہے جو بھی میمار ہیں بے روزگار ہیں جن کی بچیوں بھی شادی نہیں ہوئے سب کے لیے بہت ساری دعا ہے ویسے تو شیری ناپہ صبح سب کے لیے بہت ساری دعایں کر رہی ہوتی ہیں اور کنب لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میرے دل سے بھی موز سے ہمیشہ سب کے لیے دعایں نکلتی ہوتی ہیں جب نماز پڑھ رہی ہوتے ہیں تب بھی سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعایں نکل رہی ہوتی ہیں تو اللہ پاک سب کی دعاوں کو قبول کرے اور جو پریشان ہوں ان کے مسئلوں کو حل کرے اور آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہماری کافی ساری ریسپیز ہے کافی ساری ریسپیز میں کیا ہے ایک بڑے مزیدار سے دال چاول بنا رہے ہیں دال چاول میں آپ اس کو مسالے والے چاول یا بریانی بھی کہہ سکتے ہیں سمپل اور بڑے مزیدار سی اس لیے کہ دیلی کا تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے خاص طور پر رات کے ٹیم پر زرادہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں بنا لیں تو آج جو میں ریسپی بنا رہی ہے اتنے مزے کی دال چاول بنا رہے ہیں کہ آپ اس کو دن کو بنائیں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کا مسالہ ایسے مزے کا لگے گا ایسے لگے گا کہ آپ نے بریانی کھائی ہے تو اس لیے میں آج دال چاول میں اس کے بعد ایک بنا رہے ہیں بھیاری آلو کیمہ وہ بھی بڑے مزیدار سے ہے اور ایک بنا رہے ہیں بریڈ کے رول بن رہے ہیں بڑے مزیدار سے اندر فلنگ والے کھوئے کے ساتھ کسٹڈ کے ساتھ بہت بنا رہے ہیں تو یہ تین ریسپی کے ساتھ آج ہمارے پاس ہے مونسلوہ بھی ہے اور مونسلوہ آپ کو بتا ہے کہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ایسی ریسپی جو پراتھے ہوئے یا پھر کسی کباب ہوئے تکہ بوٹی ہوئی جو آپ کو اچانک گھر میں مہمان آ جائیں سمجھ نہ آئے کیا کریں تو آپ فٹا فٹ وہ نکال کے بنا سکتے ہیں تو آج ہے مونسلوہ کی ریسپی میں ہم آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر ہم نے چاول کے لیے پانی رکھ دیا ہے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈال کو اپنے اوبالنا ہے لیکن تھوڑی کھڑی کھڑی سی سمپل ڈال ہے یہ میں آپ کو بتاتی کونزی والی دال ہے ملکہ مسور کی لال والی ڈال یہ دیکھیں اس کو فل کوکنی کرنا آپ نے ہلکا دم پر رکھنا ہے کچھی رکھنے ہی آ دی ٹھیک ہے ابھی ذرا سا اس میں کسر ہے تھوڑا اس کو چولہ ہلکا کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے رائس کا پانی رکھ دی ہے رائس جو ہے میں نے لیے ماسپتی رائس لی ہے جس کو تقریبت آدھا گھنٹا پہلے بھگو دیا اس کو چھانیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چاول ہیں ان چاولوں کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو آپ کو بتانے تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ ماسپتی رائس جو ہے فوراں کے فوراں نرم پڑ جاتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ طریقے کار یہ آپ نے اُبال لے فورا اس کو چھاننا اور چادر پر پھلا دیں اس سے ہی ہوتا ہے جوڑتے نہیں اگر ہم اسی کے اندر رکھیں رہیں تو یہ دم میں پورے تیار جو چاول کہتے ہیں اسی کے اندر پڑے 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 تو بس کوشی یہ کریں یا پھر آپ ایسا کریں یا ذرا دیر سے اس کو بوائل کریں پورا آپ کا مسالہ تیار ہو اس کے بعد آپ اس کو با لیں تو فیلال تو میں اس کو رکھ رہی ہوں کوشی کریں کہ رائس میں اسی ٹائم پر بوائل کروں جس ٹائم پر میرا یہ مسالہ تیار ہو جائے تو یہاں پر ہم تیاری کریں گے مسالے کی دال کو تھوڑا سا بوائل آنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آسان تھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحمن اچھا ایجی میں اب اس کا چولہ بند کر دیا دیکھیں دال تھوڑی سی کھڑی کھڑی ہے میں نے چولہ اس کا بند کر دیا اس کو ہم ایک بول میں نکال لیں گے یہاں پر تیاری کریں گے پھیاس کی براؤن کر لیں گے چولہ جلا دیتے ہیں چلے چلے تھوڑا سا اس کا ہلکا کر لیں دال کو میں نکال لوں گی دال کو ہم نے پورا فول نہیں کوک کرنا ہارپ ڈن کرنا ہے اچھی رکھنی ہے جو مسالے میں چاول کے ساتھ دم کے ساتھ وہ پکے گی صحیح ہے یہ میں اس میں پیاز ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن چلے چلے ایک اور لے لیتے ہیں پیاز تھوڑا دا کہ اس کا مسالہ تیار ہو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگے گی اور مسالے ایک ساتھ میں ایک رائتہ بنا لیجئے گا گرمیاں سٹارٹ ہو چکنیاں اور گرمیاں میں ویسے تو دال چاول ویسے بھی بناتے چاول اور دال میکس کر کے ہم بنائیں گے اچھا جی اب مجھے چاہیے ٹیماٹر ٹیماٹروں کو آپ نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے ابھی میں اس کو باریک اور کٹنگ کروں گی یہ دال کو ایک نظر میں آپ کو بتاتے گی دیکھ لیجئے گا یہ ابھی کچھی ہے اس پر کسدانہ ہے تھوڑی سی کچھی ہے یہ فل پکی نہیں ہے اس کو بھی میں مسالہ جب تیار ہوں گا مسالے کے ساتھ اس میں ڈالیں چاول کا پانی بوائل ہو رہا ہے لیکن میں چاول کا پانی اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں اس لیے کہ آپ کو بتاتے مسالہ پورا تیار کروں گے چاول بوائل ہوں گے پھر ہم دھم پیس کو دے دیں گے پرنا یہ کہ ابھی میرے اظاہر ہیں یہاں پر میرے پاس پروپر طریقے سے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھن ٹاول رکھا ہے اس کے پر میں چاول پھلا دوں اس کو سجا دوں یہ تو نہیں ہے اس لیے پہ کیا کروں گے اس کو بعد میں ڈالوں گے یہاں پر مسالے کی تیاری کرتے ہیں مسالوں میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں ہم استعمال کریں لال میرج حلدی پسا گرم مسالہ اور اس کے ساتھ زیرا اور نمک یہ سارے مسالے کچھ ایسے مسالے نہیں ہیں ان کو ہم ایک بال میں ڈال لیتے ہیں جب تک پیاز براون ہو رہا ہے پیتنی دیر میں ہم کیا کریں گے اس کو سارا ہم کماتر کے ساتھ ڈال دیں گے جب تک پیاز ہماری براون ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ایک برطن اسی میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لال میرج پورڈر ہے اس کے ساتھ یہ میں ڈال دیتی ہوں پسا دھنیا پسا گرم مسالہ ہلدی پورڈر پسا ہوا یہ ساپت دونوں لے سکتے ہیں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈال جائے گا تقریباً دو چائے اور ادھرا کلیسن کا پیس ٹھیک ہے اب یہ کی جگہ میری یہاں پر خالی ہوگی تا مجھے سپیس اس کا مل گیا پس پیاز براون ہوتے ہی ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم جا کے اچھا ایک چیز نہیں کروں گے میں نے کیا کرنا ہے جب اس میں پیاز براون ہو جائے گا رائس کو بوائل کریں گے تو اس بھڑے پتیلے میں اس کو دم دوں گی تاکہ کھلے برتر میں بنانے چاہیے تاکہ وہ جوڑے تو یہ ضرور کرنا چاہیے اگر آپ کھلے برتر میں نہیں بناتے تو وہ جوڑ جاتے ہیں اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے جیسے ہی پیاز کا کلر جو ہے گولڈ براون ہوا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹیماتر ٹیماتر کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں مسالے اور رائس کو کریں گے بوائل اور اتنی دیر میں ہم لے لیں گے ایک چھوڑا سم برے موسیقی موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیجئے چاول میں نے ابھی ڈالے ہیں بریک میں تاکہ یہ جب ہم اس کو دم دینے لگے تو وہ بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پر پیاز جو ہے ہمارا براؤن ہوا اس کے اندر میں نے ڈالے ٹیمارٹر ٹیمارٹر کے ساتھ یہاں پر میں ڈال دی ہوں یہ میں آپ کے سامنے پورا مسالہ تیار کیا تھا میں آپ کو بتاتی ہے اجرک لیسن لال میرچ نمک زیرہ پسا دھنیا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ملک سکتا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے دال دال کو میں نے پورا فل نہیں پکایا آدھا پکا دی یہ دال اس میں چلی جائے گی ٹیمارٹر اور دال ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا مسالہ تیز رکھیے گا اس سے ہی ہوگا کہ یہ جو آپ کا رائس جو بنا رہے ہیں یہ رائس جو ہیں پھیکے نہ لگیں اچھا جی اب اس میں دھنیا پودینہ ہری مرچو جائیں گے اس کو میں تھوڑی در کے لیے دھکتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا یہاں پر مسالے کے ساتھ پک جائے نہیں ہے اس کا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کونسا والا یہ والا ہے یہ والا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر رائس کو بھی میں ڈرین آؤٹ کر دوں گی یہاں پر چاول ہمارے ہو رہے یہ دیکھ لیجئے گا بازپتی چاول نہیں ہے لیکن اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہے نا آپ کو تاکہ جوننا جائے تو اب یہ ہلکے سے ہی دیکھیں یہ کسر ہے اس کی پورے فل یہ نہیں ہوئے تھوڑا سی اس میں کنی ہے دانے کی تو اس کو میں پانی اس کا پھیک دوں گی اور وہاں پر میں اس کو رکھوں گی اس کے اندر ہری مرچیں ہرا دنیا یہ ڈال کر پودینہ رائس اس میں ڈال دوں گی تو رائس کو کیا کریں گے ہم اس برتر میں ڈالیں گے یہاں سے رائس کو نکال کر پھر میں آپ ہی آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی شلی جی بات ساب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ملہم اکبال بہتی آلوکار رہا ہوں جاند دلاتر کے کیسے ہے سر خیریت سے اللہ کریم آپ پہ راضی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام پہ رہا سیم سننا ہے بڑے عصے سے ہم پورے گھار والے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں آپ کی دشتز بڑی آسان اور بڑی زبردست کیسے ہوتی ہیں بہت شکریہ اتنی پیاری اتنی خوبصورت دعاوں کا اور آپ لوگ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اکڑا کیا ہوئے آپ لوگ کی دعاوں کا بہت شکریہ کوئی فرمائش جی میڈم اللہ کریم آپ پہ راضی ہوں ہمیں جو ہے تو آپ دبل دس کی سنگا فروڈ چاٹ فروڈ چاٹ فروڈ چاٹ کون سی والی ہے ایک تو میٹھی والی ہوتی کریم والی اور ایک وہ ہوتی ہے چاٹ مسالے والی کون سی کہہ رہے ہیں چاٹ مسالے والی میں دیم بلے اور یہ ساتھ میں سکا دوں گے صحیح آگے روزے آ رہے ہیں تاکہ آپ سب کے لئے تمام چینل کو اور دب دست کی سنگی جتنا چاٹ سب کو میری طرف سے سب گھائی والوں کی طرف سے اسلام ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اتنی پیاری دعاوں کا اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش میں ضرور پوری کروں گی میں اپنے ابھی مینیوں میں ڈال دیتی ہوں سہی ہے تھینکیو سومن اچھا جی کون ہے عمران ہے اسلام علیکم عمران اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہو عمران علیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ جی کیا فرمائش کریں گی جی کیا فرمائش کریں گی کیا کہیں گے میڈم آپ کا شو ماشاءاللہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں اس ٹائم میں دکان سے آکے ڈیلی آپ کا شو دیکھتا ہوں اچھا زبردست کس چیز کی شوپ ہے آپ کی شوپ تو گول کی شوپ ہے اچھا بری نائس امان میں بھی گئی تھی مجھے امان جو نا اس طرح سے لگا جیسے وہ ہمارے یہاں کے مطب کیا نام ہے کونسی جگہ سیم اس طرح سے یہ امان صدر نہیں آپ ہم رہتے ہیں امان کے شہد فلالہ میں ہاں امان کے وہاں پہ زیادہ پہاڑ وغیرہ ساری چیزیں ایسی تھی جس طرح سے ہمارے یہاں کورنگی کورنگی بنارہ سائٹ پہ ہے اس طرح کی وہ جسارے لگے ہاں جی وہ بنارہ سائٹ پہاڑ ہیں زیادہ تر پہاڑ ہیں جب آگست ستمبر آتی اس وقت آتی ہیں تین مہینے بارشیں پڑھتی ہیں اچھا پھر تو بڑا خوبصورت ہو جاتا ہو زیادہ تر پہاڑی پہاڑ ہیں ہاں جی پہاڑی پہاڑ ہیں اور آپ ماشاءاللہ جو دال چھول بنا رہے ہیں میری وائس نے کل کل بنائی تھی وہ میری وائس کہہ رہی تھی اگر آپ کل بناتی تو میں یہی بناتی نہیں ان سے کہہ رہی گا یہ بڑے مزے کی لگتی ہے بہت مزے کی آپ اس کو ٹرائے کیجے گا ہاں جی ہم وہ ہی دیکھ رہے ہیں وہ ہی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجے گا بہت شکریہ آپ کی قول کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو جی اور کوئی فرمائش تو نہیں ہے چلیں جی تینکیو سو مچ اچھا جی یہاں پر میں نے دھنیا پودینہ ہری مرچے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے جو مسالہ تیار کیا تھا پیاز ہے ٹیماتر ہے لال میرچ نمک خلدی ادرک لیسن وغیرہ وہ ڈال کے مسالہ تیار گیا لیکن بہت زیادہ بھولا نے دال ڈال دی دال کے اوپر یہ جائے گا پسا گرم مسالہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے رائس اور یہ اس کے پر ڈال رہیتی ہے ٹھیک ہے چلے ہی ہو گیا یہ اس کو اب ہم تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں گے پانی اور اس کو رکھتے ہیں دم دس پندرہ منٹ کے بڑے اچھے دم آ جائیں گے یہ بڑے مزے دار سے میکس والے چاول جو ہے ہمارے تیار ہو جائیں گے اچھا جی اب کیا کرنا ہے اس کو بھی کور کرنا ہے میں ڈھکان بھول جاتی کونس ہے یہ بھالے سہی یہ جائیں گے دم پہ اچھا اب یہ تو ہوگی اب اس سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں بس رائس کو دم دینا باقی کچھ بھی نہیں کرنا آسان چاول کو آپ نے الک سے اوبال لینا ہے دال کو الک سے اوبال لینا ہے پیاز براؤن کیجئے گا ادرہ لیسر لال میٹ نمہ کلدی پسہ گرم مسالہ زیرہ پاورڈری ساری چینے ڈال کر آپ نے اس کے مسالے کو تھوڑا سا تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دھنیا پدینہ ہری مرچے ڈالنی ابلے و چاول ڈالی گا اس کو دم پہ دی دی گا ٹھیک ہے یہ جب نکالیں گے تو بڑے مزیدار سے رائس جو ہے تیار جائیں گے سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے یہاں پر کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو بنا رہے ہیں بھیاری آلو کیمہ یہ بڑا مزیدار والا کیمہ ہے یہاں پر میں نے پپیتہ لگا دیا دیکھیں یہ کیمہ میں پپیتہ لگا کر اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرے مسالے ہیں ان کو ہلکا سا بھون کر ہم اس کو پیس لیں گے یہاں پر میں آ جائے گا نظر اس کیمرا میں ٹھیک ہے صرف اس کو میں نے بھوننا ہے جو ہم وہ آپ کے سامنے ہی ہم ڈالیں گے سامنے ہی لگائیں گے اور پھر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے یہ میرے پاس ہے بھیاری آلو کیمہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کیمہ کے ادھر میں نے پاپیتا لگا لیا زائر ہے آپ کو اتنی جلدی وہ مرینیٹ نہیں ہوتا تو میں نے کیا کہتا پہلے سے پاپیتا لگا لیا تاکہ اچھی طرح سے یہ مرینیٹ ہو جائے یہاں پر آپ کے سامنے میں نے جو سابو دھنیا اور زیرا جس کو بھونا تھا بھوننے کے بعد پیس لیا یہ اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر جائے گا پساوہ دھنیا ادراک لیسن کا پیسٹ لال میرچ پوڈر حلدی پوڈر نمک جیفل جواتری ٹھیک ہے اور دہین یہ تاکہ میں یہاں سے چیزیں ساری ہٹا دوں پس یہ پورا لگا کر اس کو مرینیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے کوشی کیجئے گا اس کو آدھ گھنٹا پہلے آپ اس کی مرینیشن کر لیں تو زیادہ اچھا رہ گا یہاں پر تھوڑا سا کم کرتی میں نے چولے پر یہاں پر رائیس یہ اب اس کو کرتے ہم اس طرح سے مرینیٹ اچھی طرح سے بہت مزے کا بنتا ہے گلا ہوا ہوتا ہے اس کو روٹی کے ساتھ آپ کھائیں گے نان کے ساتھ آپ کو بہت مزے بزار لگیا خاص طور پر یہ پتہ ہے پتلی جو چپاتی ہوتی روٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی آسان ریسے پی آپ اس کو لگا کر مسالہ رکھ دیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو فریزر سے نکالے اور بس اوائل ڈال کر اس کو رکھ دیں دیکھئیے میں نے اس کو ابھی چلے جی جب تک اس کو مکس ہوتا ہے ہم بات کر لیتے ہمیرہ کے ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مہرہ وآلیکم السلام دیٹا جیتی رہو خوش رہو شاد و آباد رہو بہت شکریہ اپنے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھو اللہ تعالی آمین سم آمین آج جو آپ نے یہ بنایا ہے نا مصوردار چاوز ہم لوگوں سے مصوردار چاوز بریانی کہتے ہیں وہ کیمہ وغیرہ ڈلتا ہے نا اس میں کیمے والی نہیں نہیں بغت کینے کیلئے مگر آپ کی دم کا وہ جو بہاری وہ جو بنا رہی ہے آلو کیمہ آلو کیمہ آلو کیمہ وہ مجھے دیکھنا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں فرمائے وہ اچھا بنے گا بہت اچھا بنے گا آپ کی مرضی آپ آلو ڈالیں ای نہ ڈالیں ویسے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں وہ تو آپسینال ہوتی ہے چیزیں کہ ہم چاہ چیز اس میں ڈلوائیں چاہ چیز نہیں کریں اور آپ بتائیں کیا کہیں گی فرمائش تو آپ کچھ کرتی نہیں ہے بس آپ ہم سے محبت ہے پیار ہے سارا دن اتنے اچھی چیزیں بناتی ہیں بہت شکریہ فرمائش کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بہت شکریہ بس میں تم بچیوں کی خیدیت معلوم کر کے یہی چیزیں خوش ہو جاتا بہت شکریہ اتنی پیاری دعاوں کا اتنی حسلہ افضائی کا آپ ہمیشہ کال کرتی ہیں بڑی پیاری آپ باتیں کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے بس میں دل کی بات ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ موکے ہوتا ہے بالکل یہ تو آپ کی سو فیصر صحیح بات ہے سو فیصر آپ کی دعاوں کی آپ نے بات شروع میں کی واقعی شیرین جو شگہ تو بہت جو سٹارٹ ایٹی ہیں دعاوں سے اتنا اچھا لگتا ہے میں تو اس time نہیں لے پاکتی ہوں اکثر کہ میں سو رہی ہوتی ہوں مگر دیپیٹ میں میں شیرین کا پروگرام ضرور ضرور دیکھتی ہوں کیونکہ شیرین is my best friend تو اس وجہ سے بہت اچھا لگتا ہے تم سب بچیوں کا پروگرام اللہ ماہ آپ سب بچوں کو بہت خوشیہ دے جتنی بھی ہیں آپ لوگ ایک پان سے دیکھیں جتنی بھی آپ سب بچے ہیں اور یہاں پہ on camera ہیں یہ سب ہیں یہ سب بچے بہت اچھے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آمین سمآمین بہت تیاری دعاوں کے ساتھ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی صحت دے ہماری دعائیں آپ کے لئے اللہ پاک آپ کو صحت دے زندگی دے تندرستی دے اچھے جی یہاں پر میں نے کیا کیا ہے پیاس کو رکھا ہے براون کرنے کے لئے پیاس کے ساتھ تھوڑے سے آلو بھی فرائی کر لوں اس لئے کہ آلو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں پھر میں اس کے اندر کیمے کو تو ہم نے مسالہ لگا دیا تھوڑا سا میں اس کو فرائی کر پھر پھر اس کے اندر دالوں جی یہاں پر میرے پاس سا کے ماتر ٹھیک ہے کے ماتر کے ساتھ دھنیا پدینہ حریم یہاں پر میرے رائس میں رائس کو بھی چک کر لے جی اس پر لائے رمانے رہی ہاں بڑے مزے کی خوشروع آرہی ہے یہ دیکھئے دال بھی ہماری جو تھی جس کو میں نے کھڑا سا کھڑی کھڑی رکھا تھا یہ بھی تقریباً ہو گئی ہے یہ دیکھے کیا زبردست یہ ریڈی ہو گیا اب صرف آپ نے رائیتے کو بنانا ہے اور رائیتے کے ساتھ اس کو سف کیجئے آپ کو بہت مزے کا لگیں گے یہ دال اور چاول مکس والے ٹھیک ہے اب میں نے اس کا چولہ بند کرنا ہے اور اس کو یہ ضرور کیجئے گا سٹیم اس کی ضرور نکالی گا آپ سٹیم نہیں نکالتے تو پھر کیا ہوتا یہ جڑ جاتے آپ نے اس کی سٹیم ضرور نکالنی یہ یہ اب اسے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں دیکھیں کیا زبردست دنیا پدینہ ہری ملچے ٹیمارٹر یہ تھوڑے سے سابت سابت اس میں نظر آنے یہ پر طریقے سے یہ دیکھیں رڈی اتنا اچھا اس کو ایک ایک دانہ آپ کو نظر آرہ رہا ہے الگ الگ بالکل دانہ اور ہمیشہ جب بھی آپ باس پتی رائز لیتے ہیں تو ٹائم گلنے میں ٹھوڑی دیر کے لئے ڈھٹی ٹیمارٹر ڈالیں دھنیا پدینہ ہری ملچے ڈال کے سوڑے دیں اس لئے جو ہم نے دھینک کے انتر سارے مسائلے لگا کے رکھے ہیں پپیتے کے ساتھ میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا اور اس کی مرینیشن ہو جائے سوڑے 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 اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالیں کے ٹیمارٹر اور کیمہ یہ ڈال کے اس کو میں ڈھکوں کی تاکہ اتنی دیر میں ٹیمارٹر کیمہ اور آلو جو ہے یہ سارے اچھی طرح سے پک جائیں اور اس کے ہم چلیں گے بریک کی طرف واپس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر تیاری کریں گے ہمارے پاس جو رکھے ہوئے بریک کے رولز اس کی طرف جائیں گے پھر ہم نے پڑاتھے بھی بنانے ہیں اس کی طرف بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بس اس کے اندر میں نے ابھی کیمہ ڈالنا اور اس کو کور کرنا جب تک اس کو تھوڑا سا بھونڈ رہی ہوں پھر کیمہ اس میں شامل کریں گے اور اسے در میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریج جی تو بیک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بن رہا ہے بیاری آلو کیمہ جس کے لئے کیا ہے کہ میں نے یہاں پر پیاس کو لائٹ گولڈن بران کیا اس کے اندر میں ڈال دیئے تھے یہاں پر ٹیمارٹا ٹیمارٹا تھوڑے سے سوفٹ ہوئے اس کے ساتھ آلو ڈال دی آپ کو آلو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے جو مسالہ لگا کے رکھا اچھا اس میں میں نے پسا ناریل نہیں ڈالا تھا ابھی یہ دیکھیں میں نے اوپر سے اس میں ناریل پسا وہ ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کا میں ایک دفعہ آپ کو میتھڈ بتاتی ہوں ہم نے کیا کیا چیزیں یہ دہیں ہیں پپیتا ہے ادرک لیسل لال میرچ نمک ساتھ میں جیفل جواتری اس کے ساتھ پسا دھنیا اور ساتھ میں اس کے اندر سابو دھنیا اور زیرے کو جو بھونہ تھا بھون کے پیس لیا یہ بس یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے اس کو ہم مکس کرتے آخر میں اس میں ایک ادد کوئلے کا سموک جلا جائے گا اور یہ مزے دار سے بھیاری آلو کیمہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو جائے گا بس آپ نے اس طرح سے اس کو مکس کرنا بہت گلاوہ گلاوٹی کیمہ ہوتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے آپ روٹی کے ساتھ اس کو کھائیں گے نان کے ساتھ آپ کو بڑا اچھا لگا بس اس کو میں کور کر کر رکھتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ آرام سے یہاں پر پکتا رہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ اس کو رکھتی ہوں اور ساتھ میں بات کرتی مریم کے ساتھ اسلام علیکم مریم آپ بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتاؤ آپ کیا حال آپ سوال کریں اور آپ ہی میں نے سوال کرنا تھا جی بولیں کیا سوال کریں جب میں چاول بوائل کر 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 سب میں چاول کھلے کھلے رہتے ہیں اچھا میں دم پر رکھتی ہوں تو جیسے زیادہ نہیں گل جاتے چاول جیسے ہو جاتے پریش ہو جاتے ایک تو بیٹا کچھے رکھا کرو جب آپ چاول بوائل کرتی ہو بوائل کرنے کے بعد چادر پہ پھلا دیا کرو ٹھیک ہے میں توکری میں دارتی ہوں توکری کے پاس نہیں کرا کرو ٹھنڈے بلکل کر دیا کرو ٹھیک ہے بلکل ٹھنڈے کر دیا کرو ٹھنڈے کرنے کے بات پھر آپ دم دو گے پورے جب آپ کی بریانی تیار ہوگی پھر مکس کرو اس کی سٹیم نکالا کرو پھر وہ نرم نہیں ہوں گے صحیح ہے ٹھنگ بیٹا ٹھنگ ٹھنگ ترائی کرتیو رسیپیز تو اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا میں دم پہ دیکھ میں نے لیے تقریباً دو کپ کتنا دور ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے کون فلار یا کسٹر پورٹ دونوں چیزیں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لے لینا پانی اس پر لائے رہے رہے جس کے اندر آپ نے اس کو ڈیزول کرنا ہے یہ میں آپ کو دوبارہ س رسیپی پروپر طریقے سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بریٹ کے سلائسیز کو کیا کریں گے بٹر لگا لیں گے اس لئے میں پہلے کریں تی در میں ٹھنڈا ہو جائے گا یہ اس میں ڈال رہے چینی تقریباً آپ نے اس میں ڈال دنیا چلنے جی الائچی میں اس میں ڈال دی اور یہ میرے پاس ہے کسٹرڈ پاورڈرل ایک ٹی بل سپن بھر کے ڈال دی جی زیادہ ہمیں اس کو گارا نہیں کرنا کوئی بھی فلیور لے 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 لیا آپ کوئی بھی فلیور اس کا لے سکتے آج جی یہاں کریم کے ساتھ یہاں پر کھویا ہے پا دام ساتھ میرے پاس مکھن چاندی کے ورک اور یہ پستے ہے ٹھیک ہے بریٹ کے سلائس پہ کیا ہوگیا آج ہم ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے برانہ ہے بردر اور پھر کورنر کٹنگ کر لیں گے ایک میں بتا دیتی تاکہ دیورین بریک میں کام کرتی رہا ٹھیک ہے آپ نے بردر لگانا ہے یہ میں یہاں پر ساتھ میں کیمے کے ساتھ پراتھے لے لیجئے آپ بڑے اچھے لگیں گے یہاں پر تھوڑی سے بادام ناریل اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا خویا ٹھیک ہے اس کے اندر چلا جائے گا کسٹڈ پورا چاہ چلیں یہ بارا کسٹڈ ریڈی ہو گیا یہ پور کرنا ہے کسٹڈ تیار اس کے اندر کیا جائے گا یہاں پر کیم کسٹڈ کسٹڈ ملک کسٹڈ 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 یہ ہم کسٹڈ واقع پشتر کسٹڈ کسٹڈ ڈیش ہے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھتے جانا ہے اوپر سے کسٹر جائے گا ڈرائی فروت جائیں گے اور چاندی کے ورک یہ دیکھ لیجئے گا اور یہاں پر ہم اس کو رکھتے جائیں گے اور ایک میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں آپ کو آگے سے اور پتاتے جاؤں گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے ڈالنے باقی بھی سارے اسی طرح سے کریں گے پسان آریل اور یہ چاندی کا ورک ٹھیک ہے مزید سب کی اسی طرح سے فیلنگ کریں گے اور فیلنگ کر کے ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پراتھے جو اس کے ساتھ سوف ہوں گے پراتھے کیمہ بھی مارا تقریباً ریڈی ہو چکا بس اس کا پانی ڈرائے ہو رہا ہے کیمہ بھی ریڈی ہو چکا اس میں کوئلے کا سموک دیں گے اور ساتھ میں فرائی کریں گے پراتھے اور جب تک لیں گے ایک چھوڑا سا بریک بہاری قیمہ آلو اجزہ چکن کا قیمہ آدھا کلو دہی آپ کب ببیتے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ پیاس دو عدد ٹیمارٹر دو عدد آلو آدھا کلو ادھرک لہسن ایک کھانے کا چمچہ سوف ایک کھانے کا چمچہ زیرا ایک چاہ کا چمچہ ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ نمک آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کے چمچے پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ جائفل آدھا چاہ کا چمچہ جاویتری آدھا چاہ کا چمچہ ناریل ایک کھانے کا چمچہ کڑی پتے چھے ادھا تیل ایک کپ ہری مرچیں ہس پہ ضرورت ہرا دھنیا ہس پہ ضرورت کوئلہ ایک ٹکڑا درکیب سوے پر ثابت مسالے بھون کر پیس لیں پھر دہی میں پسے مسالے پپیتے کا پیسٹ پسی لال مرچ پسی حلدی نمک جائفل جاویتری اور ناریل ڈال کر مکس کریں اس کے بعد دہی کے مکسر کو چکن کے قیمے میں شامل کر کے میرینیٹ کر دیں اب تیل گرم کر کے پیاس سو نہری کر لیں پھر اس میں ایدرا کلیسنٹ ٹیمارٹر اور آلو ڈال کر اچھی طرح پھونیں اس کے بعد میرینیٹ کی آوے قیمہ شامل کر کے ڈھکیں اور اسے اتنی دیر پکا لیں کہ قیمہ پک جائیں آخر میں کوئلے کا دھواں دے کر ہری مرچیں اور ہرا دھنیاں ڈالیں اور گرم گرم پراتھوں کے ساتھ پیش کریں بریٹھ ملائی رول اجزہ بریٹھ سلائز چھے ادھد دودھ دو کپ کھویا دو سو پچاس گرام کنڈینس ملک آدھا چن چینی چار کھانے کی چمچے کسٹڈ پاورڈر دو کھانے کی چمچے بسی ہری لائچی آدھا چاہ کے چمچہ مکھن سو گرام چیریز چھے ادھد چاندی کا ورخ حسبے ضرورت کریم ایک پاکٹ بادام پچاس گرام پستے پچاس گرام ناریل آدھا کپ ترکیب بریٹھ سلائز پر مکھن لگا کر کنارے کاٹ لیں پر اس میں ناریل اور پستے کاٹ کر رول کریں اس کے بعد دودھ کو پکا لیں جب وہ بال آجائے تو چینی کنڈینس ملک آسٹڈ پاورڈر پسی ہری لائچی کریم اور کھویا شامل کر کے پکائیں مکسر گاڑا ہو جائے تو چولے سے ہٹا لیں اب بریٹھ رول کو ایک ڈش میں ڈالیں پھر اس پر دودھ کا مکسر ڈال کر اوپر سے بادام پستے چاندی کا ورخ اور چیریز سے گانش کریں آخر میں تھنڈا سرف کر دیں مسور دال چاول اجسا ثابت مسور دال ابلی دو کپ چاول ابلے آتھا کلو پیاز ایک عدد ٹیماتر چار عدد ادھرک لحسن ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ پیسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پیسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پیسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پیسہ گرمہ سالہ ایک چاہ کا چمچہ پودینہ ایک گٹھی تیل آدھا کپ ہری مرچیں چوی ادھا تھرہ دھنیا ایک گٹھی ترکیب تیل گرم کر کے پیاز ہنیری کر لیں پھر اس میں ادھرک لحسن ٹیمارٹر زیرہ پسی لال مرچ پسی حلدی نمک پسہ دنیا اور پسہ گرمسالہ ڈال کر بھونے اس کے بعد ابلی ثابت مسور دال شامل کر کے مکس کریں اب اس میں ہری مرچویں ہرہ دنیا اور پودینہ ڈال کر مکس کر لیں پھر اس میں ابلے چاول شامل کر کے 20 منٹ تک دم دیں آخر میں ڈیش آؤٹ کر کے سرف کریں بریک سے واپس آگئے ہیں یہاں مزیدار سے یہ ہول ویڈ پراتھا ہے جو مونسلوا کا ہے جس کو سرف کرنا ہے ہم نے یہاں پر جو آلو اور کیمہ بنائے بھیاری اس کے ساتھ سرف کریں گے اور بہت مزیدار یہ پراتھا ہوتا ہے پلین پراتھا بھی ہے ہول ویڈ پراتھا بھی ہے ان کے کباب بھی ہیں ٹکے بھی ہیں اتنی ساری ورائیٹی ہے آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں اتنے مزیدار سے پراؤنس جو ہم نے بہت زیادہ بنائے تھے بٹر فلائی پراؤنس تھے اور اس کے علاوہ سی کباب گولا کباب چپلی کباب تکہ بوٹی یہ ساری چیزیں جو ہے مونسلوہ کی آپ کی زندگی کو آسان کرتا ہے اب رمضان آرہے ہیں رمضان میں صبح کون اٹھے آٹا گوندے پراتھے بنائے روٹیا بنائے آپ نے لا کے پیکٹس رکھ لیں مونسلوہ کی اور انجوئی کیجئے گا مزیدار پراتھا کو آپ چاہے تو اس پر آئیل لگائیں چاہے تو ضرورت بھی نہیں لگانے اس لیے کہ اس میں آئیل بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح سہری کے ٹائم پہ مطبع کرسپی اور مزیدار پراتھا تو آپ نے پلین پراتھا لے کے آنا ہے اس کو بھی آپ پرائی کیجئے آپ کو بہت اچھے لگیں گے میں نے تو سوچ دیا کہ میں اپنے فریزر میں بھر لوں گی تاکہ آسانی ہو جائے ظاہر ہے خاص طور پر ان لوگ کے لیے بڑے اچھے رہتے ہیں جو لوگ مطبع جاپ کرنے والی ہوتی ہیں ان لوگ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کریں تو بس آپ نے بھی لاکر اگر دینے انشاءاللہ تلالہ رمضان آرہے ہیں اور رمضان میں آپ نے مون سلوہ کی ساری پروڈیکس کو آپ نے جوئے کرنا ہے یہ دیکھ لی جائے گا یہ پراتھے اچھا جی زرنک بنا رہی ہے بینگولی فش کری بنا رہی ہے سٹاوبری پستا چوب پا فلیٹس بنا رہی ہے تو آپ نے بالکل مسنی کرنا بہت مزیدار سی ریسپیز ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار سے بریٹ کے رول بنائے ہیں اوپر اس کی ٹاپنگ جو کی ہے میں نے کسٹڈ تیار کیا تھا کریم ڈالی کریم کے ساتھ اس کے اندر میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈالے بٹر لگایا اور اس سارے ڈال کے اس کو سرف کی بہت مزیدار سا میٹ ہے اس کو تھنڈا کر کے کھائے گا آپ کو بہت اچھ لیں گے رائز دیکھیں سارے نہیں ڈالے ہم نے وہی لال میرچ نمک خلدی ادھرا کلسن ڈالا اس کے بعد ٹیماتر ڈالے اس کے مسالے کو تھوڑا سا تیار کیا دال کو ہافڈن کر کے آدھی کچھی پکی دال تھی دم میں ڈالی چاولو بال کے ڈالے اور اس کے بعد سارے ٹھیک ہے اور ساتھ میں بہاری کی میں ابھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مہن سلوہ کے پراتو کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا اور اسی کے ساتھ آپ سے جاز جائیں گے اپنا بہت خیال لکھے گا دعا میں مجھے امیٹین کو یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا